لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے متعلق قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے آیہ نمبر ہنڈرڈن ایٹی تری یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما کتب علی الذین من قبلیکم لعلکم تتقون یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والوان ہم نے تمہارے لیے روزوں کو لکھا ہے فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلوں کو فرض کیا تھا پہلوں کے لیے فرض کیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو بظاہر تو یہ آیت پڑھ کر ہم نکل جاتے ہیں گزر جاتے ہیں بہت دفعہ سنی ہے اکثر رمضان میں سننے کو ملتی ہے ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن آج اس آیت پہ ذرا غور کرتے ہیں اس آیت میں اللہ عز و جل ساری کائنات کی مخلوقات میں سے انسان کو منتخب کر کے اس انسان کو منتخب کر رہے ہیں جو ایمان لائے اور پھر اس کا انتخاب کر کے اس سے خطاب کر رہے ہیں تو ایک لمحے کو سوچو کہ ایمان والے سے اللہ عز و جل خطاب کر رہے ہیں اب اس کانسنٹریشن کے ساتھ اس آیت کو پڑھو کہ اللہ عز و جل مجھ سے بات کر رہے ہیں اے میرے بندے تو مجھ پہ ایمان لائے ہیں اے میرے بندے تو مجھ پہ ایمان لائے ہیں تو میں نے بھی تیرے لئے ایک کام کیا ہے کہ تیرے ایمان کو برقرار رکھنے اور اس کو سوارنے کے لئے میں نے تجھے ایک رمضان کا مہینہ دیا ہے تاکہ تُو اپنے آپ کو پولش کر لے اپنے زنگ کو صاف کر لے اور تقوی کی زندگی میں آ جا میری رضا کی زندگی میں آ جا تاکہ میں تجھے اپنی جنتوں میں داخل کر دوں یہ تقوی کیوں ہے کہ ان المتقین فی جنت وعیون کہ بے شک اللہ کے جو متقین بندے ہیں ان کے لئے جنت ہیں باغ ہیں چشمیں ہیں ادخلوہ بسلام آمنین وہ اس میں داخل ہوں گے آرام سے سکون سے پیس کے ساتھ سیکیورٹی میں اور سن میرے بندے اعدت للمتقین میں جنت میں نے بنائی ہی ہے تقوی والوں کے لئے یہ بہت جنت میں نے تقوی والوں کے لئے بنائی ہے اس لئے تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو اور تمہارے لئے مشکلات اور پریشانیاں کم ہوں میں نے رمضان کا ایک مہینہ تمہارے لئے رکھا ہے جس کے اندر تمہاری تربیت ہوگی اور میں نے تمہارے لئے خاص انتظام کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے یہ تمہیں ایک سپیشل ڈھال دی اللہ نے کہ تم گناہوں اور برائیوں سے لڑ سکو اندر کی بھی باہر کی بھی اور ساتھ حدیث شریف میں فرمایا وحسن حسین من النار اور یہ ایک قلعہ ہے محفوظ قلعہ تاکہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچایا جا سکتے اس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور اس کو امام بیحقی نے بھی اور کہا ہے بے اسناد حسن اور اس کی اسناد درجہ حسن پر ہے اسی طرح اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہم تک یہ پیغام بھی پہنچایا کہ میرے پیارے بندوں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں تمہارے لئے خاص انتظام کرتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں اور شیاطین کو بند بان دیتا ہوں جب شیاطین کو بان دیتا ہوں جکڑ دیتا ہوں تو ان کے اثر کو کم کر دیتا ہوں تاکہ تم تک ان کی رسائی کم ہو جائے اور تم روزے کو بحیثیت دھال استعمال کر کے اپنے آپ کو سوار کر جنت میں جا سکو اب یہ ساری تمہید میں کیوں باندھ رہا ہوں آئیے اب اس کی طرف آتے ہیں یہ شیطان سے اللہ عز و جل ہمیں کیوں پروٹیکشن دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے تقوی اختیار کرنے میں یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين میرے پیارے بندوں یہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے جس ہم نے اسے نکال دیا تھا جنتوں سے آسمان سے ہم نے کہا جا دفع ہو جا تو پتہ ہے کیا کہنے لگا لَأُوزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُوْغُوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِين میرے پاک پروردگار میں آئی بل گونو میک شور کہ میں دنیا کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا نافرمانیوں کو اتنا خوبصورت بنا دوں گا کہ پھر یہ نافرمانیاں کریں گے اچھا ہی سمجھ کے اور پھر میں ان کو گمراہ کروں گا اور پھر ایک جگہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس نے کیا کہا جب یہ نکل رہا تھا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِن قَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ میں آؤں گا ان کے پاس کہاں سے آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا اور ان کو میں گمراہ کروں گا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اے میرے رب یہ بہت ناشکرے ہوں گے تو دیکھے گا کہ یہ ناشکرے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اس لئے اللہ عزوجل اس شیطان کو باندھ لیتے ہیں تاکہ اس کا اثر ہمارے نفوس پر کم ہو یہ بیٹھا پھر بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے الَّذِي وَسْوِزُ فِي صُدُورِ النَّاسِ وہ تو اس کی نص میں ہے نا لیکن اثر اس کا کم ہو جاتا ہے یہ کھلا نہیں ہوتا اور وہ جو ایک نفس خراب کر چکا ہے یہ ہمارا وہ تو لگا رہتا ہے ٹھیک ہے اب ذرا شیطان سے کچھ سوال کرتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ ہم شیطان کا انٹرویو لے رہے ہیں اور جوابات قرآن سے لیں گے تو قرآن کے کچھ جملے ہیں جو شیطان نے کہے ہیں ان جملوں سے قبل ہم ایک سوال لگائیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنا اعتقاد کیا ہے اور ہمیں کیسے گبرا کرتا ہے ہم شیطان سے پوچھتے ہیں کہ ابلیس تجھے کس نے بنایا تو پتہ ہے کیا کہتا ہے اللہ کے بندوں تم قرآن نہیں پڑھتے یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا تھا ملائکہ سے اسجدو آل آدم کہ آدم کو سجدہ کرو تو فسجدو تو سجدہ تو کیا سب نے لیکن اللہ ابلیس ابلیس کے سوا لم یکم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا تو اس کے رب نے اس سے پوچھا ما منعکہ اللہ تسجدہ اذ امرتک اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو پتہ ہے ابلیس نے کیا جواب دیا تو ابلیس کہے گا کہتا ہے انا خیر منہ میں آدم سے بہتر ہوں اب اگلا جملہ غور کریں یہ کون کہا رہا ہے ابلیس خلقتنی من نار اے میرے پاک پربردگار تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے تو ابلیس اپنی زبان سے کیا کہتا ہے اس کو کس نے بنایا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے اور دنیا میں آ کی کیا کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اللہ کو خود تو خالق مانتا ہے لیکن انسان کو دھوکہ دیتا ہے کہ تمہیں کسی نے نہیں بنایا تم بندروں سے وجود میں آگئے ہو تم امیبہ سے وجود میں آگئے ہو لیکن خود مانتا ہے اللہ کو خالق اب ابلیس سے پوچھتے ہیں کہ ابلیس تیرا رب کون ہے پھر وہ یہی کہے گا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جب میں نے اللہ کے حضور نافرمانی کی تو تم نے پڑھا نہیں میں نے کیا کہا قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي میں نے کہا اے میرے رب جس طرح میں آج اس سیچوئیشن میں پہنچ گیا ہوں اور آپ کی دربار سے نکالا جا رہا ہوں اولاد آدم کو اور بہت سارے لوگوں کو اسی طرح نکلواؤں گا اور جہنم میں پہنچاؤں گا تو اس نے پتا ہے کیا کہا اس نے کہا قَالَ رَبِّ اے میرے رب خود تو رب مانتا ہے اللہ کو اور انسانوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ تمہارا رب کوئی نہیں ہے کوئی بنانے والا نہیں ہے کائنات کا اب اس سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں اس سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ اے ابلیس یہ تو بتا کہ جب تجھے ضرورت ہوتی ہے تو پوچھتا کس سے ہے تم مانتا کس سے ہے تو کہتا ہے تم قرآن نہیں پڑتے جب مجھے نکالا جانے لگا تو میں نے کیا کہا اَنظِرْنِي اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اے میرے رب مجھے محلت چاہیے تو جب میں نے کہا اے میرے رب مجھے محلت چاہیے تو میں نے کس سے مانگا اللہ سے مانگا نا اور محلت بھی اسی سے مانگی اور اسی کے اس جواب پر مجھے محلت ملی تو خود تو اللہ سے مانگتا ہے لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ سے مانگنے نہیں دیتا راستے میں آ جاتا ہے اب شیطان سے پوچھتے ہیں تو دھوکہ کیسے دیتا ہے پھر وہ کہے گا تم قرآن نہیں پڑتے دیکھو نا جب مکہ والے بدر کے لیے نکلے تھے تو میں سراغہ بن مالک بن کے ان کے پاس چلا گیا وہ میری وجہ سے مکہ نہیں چھوڑ رہے تھے کہ سراغہ اپنی قوم کے ساتھ حملہ کر دے گا میں سراغہ بن کے چلا گیا میں نے ان سے جا کے کہا ارے تم کمال کرتے ہو میں خود آیا ہوں تمہاری مدد کے لیے میں حملہ شملہ نہیں کرتا تم پہ چلو تم میرے ساتھ تو قرآن کہتا ہے وَإِزَّيَّنَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم شیطان نے ان کو ان کا عمل اچھا کر کے دکھایا تو اس نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ تم فکر نہیں کرو آج کے دن انسانوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا ہم نباہ ہوں دیکھیں الفاظ کا چناؤ دیکھیں کیا کہتا ہے ابلیس لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ انسانوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا لیکن جب صف بندی ہوئی بدر میں اور جبریلِ امین فرشتوں کی فوج لے کر نکلے اور ادھر کفار اور مسلمان آمنے سامنے ہوئے تو کیا ہوا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَتَانِ تو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ابلیس کی نظر پڑھی ارے یہ تو ملائکہ آگئے نَكَسَ عَلَا قِبَيْتَ تو بھاگا سر پٹ بھاگا اور اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ ابو جہل کے بھائی کے ہاتھ میں تھا اس نے اس کو دھکا دے کے ہاتھ چھڑایا اور کہا وَقَالَ اِنِّي بَرِئُمْ مِنْكُمْ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم لوگوں سے اِنِّي أَرَاءَمَ لَا تَرَاءُونَ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے یہ فرشتوں نے آکے ایسی پھینٹی لگانی ہے نا تم تو مروگے خاز آدم ہے مجھے بھی مرواؤگے نا بابا اِنِّي أَخَافُ اللَّهِ میں ڈرتا ہوں اللہ سے تو خود کیا کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے ہمیں اللہ سے بے خوف کر دیتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں کیونکہ کس نے کہا تھا نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا تو آگے پتا ہے کیا کہتا ہے وَاللَّهُ شَدِيدُ الْرِقَابُ اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں اللہ اکبر تو پھر خود ہی کہتا ہے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے تمہارے رب نے تمہیں خود کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُدْوَاتِ شَيْطَانِ کہ دیکھو شیطان کے قد نقش قدم پہ نہ جلنا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينُ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو شیطان اب تک تو جو تم نے ہمیں باتیں بتائی ہیں کہ تم اللہ کو خالق بھی مانتے ہو اس کو رب بھی مانتے ہو مانگتے بھی اس سے ہو ڈرتے بھی اس سے ہو تو یہ ساری تو مومنین کی صفات ہیں تو تم نکالے گے سے گئے تو اس کا جواب دے گا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جب میرے رب نے مجھ سے کہا کہ عمل کرو ایمان تو لے آیا تھا جب مجھ سے کہا کہ عمل کرو تو میرے دل کی کیفیت بدل گئی اَبَا وَاسْتَكْبَرُ میں نے اس کا انکار کر دیا اور میں نے غرور کیا تو میرے رب نے مجھے کیا کیا وَكَهَنَ مِنَ الْكَافِرِينَ مجھے کافروں میں کر دیا اللہ وکر مسلمانوں یہ آنکھیں کھول دینے والی آیات ہیں اب بھی وقت ہے اس کی بات نہ سنو رمضان کے بعد بھی نہیں سننا کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور اللہ عز و جل ہم سے فرماتے ہیں کہ آؤ میرے بندوں مَن تَابَ جو توبہ کرتا ہے وَآمَنَ اور ایمان لاتا ہے آگے سنو وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور نیک عمل کرتا ہے ایمان شرط ہے پھر عمل نیک ہو عمل نیک ہو پر ایمان نہ ہو تو زائع ہے ایمان ہو اور عمل بھی ہو تو کام آئے گا بس ایمان ہی ایمان ہو عمل ہی کوئی نہ ہو تو پھر گناہ اور معاصیت کے زندگی ہے اور پھر تکبر آ جاتا ہے گناہوں سے رغبت ہو جاتی ہے نیکیوں سے دوری ہو جاتی ہے پھر جب ایمان تھوڑا ہو جائے تو توبہ بھی انسان نہیں کرتا دل کی سختی کی وجہ سے تو یہ تابہ سے توبہ سے معاملہ شروع ہوتا ہے لیکن توبہ ایمان اور عمل ساتھ ساتھ چلتے رہنے چاہیے عمل کرنے سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اور ایمان میں مضبوطی سے توبہ ہوتی رہتی ہے کیونکہ میرے پاک پروردگار نے کہا ہے اے میرے پاک نبی میرے بندوں سے کہہ دو کس سے کہہ دو میرے بندوں سے قل یا عبادی الذین سرفوا على انفسہم میرے پاک نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ہے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ہے گناہوں کے امبار لگا دی ہیں لا تقنطو بررحمت اللہ دیکھو اپنے رب کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا کیوں ان اللہ تمہارا رب تو بے شک اللہ ہے یغفر الذنوب وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے کون سے جمعہ سب کے سب اور سارے کے سارے کیوں انہو بے شک وہی تو ہے ہوالغفور الرحیم جو غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے ارے وہی تو ہے نہ کہیں جہاں میں اماملی کیا کہتے ہیں اللہ محبال نہ کہیں جہاں میں اماملی جو اماملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افوے بندہ نواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر یہی وقت ہے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ اور توبہ کرتے ہوئے آجاؤ اپنے رب کی طرف وَأَسْلِمُوا لَهُ اور سبمٹ ہو جاؤ داخل ہو جاؤ اسلام میں کافہ پورے کے پورے پورے کے پورے اور یاد رکھو اللہ عز و جل کون ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُوا التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی طوبہ قبول کرتا ہے وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّادِ اور ان کے گناہوں کو عفو درگزر معاف کرتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے پھرتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے فرما بردار بندے من کے رہے اور ابلیس کے خطوات سے بچتے رہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں